دن داروں سب سے پہلے ہمارے آقائیں نامدار امام زمان نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الہسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہ محمد صلی اللہ محمد دیم و حال دن داروں اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بہت قسم کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے جو پورا استیتوہ ہے ہمارا پورا وجود ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کو اللہ عبادت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ کے کچھ حکم کچھ فرمان ہمارے جسم کے واسطے ہیں کچھ عبادت ہمارے دل کے واسطے ہیں کچھ عبادت ہمارے دماغ کے واسطے ہیں ہمارے جسم پر یہ فرض ہے کہ ہم روزانہ کچھ ٹائم اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اللہ کے گھر میں جائیں جہاں ہم اپنے شریر کو یوز کرتے ہیں اپنے شریر کو لے کے جاتے ہیں بوڈی کے ساتھ جاتے ہیں کہ عبادت کے لئے اٹھنا بیٹھنا سجدہ کرنا تسبیح پڑھنا یہ سب میں ہمارا شریر ساتھ میں جاتا ہے تو یہ ہمارے شریر کے اوپر خدا کی طرف سے ایک عبادت فرض ہے اسی طرح ہمارے دل کے اوپر عبادت فرض ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ کا ذکر کریں تسبیح پڑھیں سوتے بیٹھے راہ چلنتے بھائی نام صاحب جی کو لیجئے کہ آپ جماعت خانے میں نہیں ہیں گھر میں ہیں کھانا پکاتے ہیں بچوں کو سنبھالتے ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں بس میں بیٹھے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں مولا کا نام لے یہ ہمارے اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے اگر ہم کھانا بھی پکاتے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہیں تو اس پہ کھانا ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے بلکہ کھانے کا ٹیسٹ اور اچھا ہوتا ہے کھانے کا ٹیسٹ جو ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے مرچی مسالہ کتنا ڈالا ہے بلکہ اس میں آپ کی بھاونہ کتنی گئی ہے اس میں ہمارا پیار کتنا ہے ہماری محبت کتنی ہے کتنی ہے اثر جو کھانے کا ٹیسٹ ہے وہ بھاونہ سے آتی ہے محبت سے آتی ہے تو اللہ نے ایک تو ہمارے دل پہ فرض کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں اور ذکر دل سے ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ نے ہمارے دماغ پہ ہماری اقل پہ ہماری سوچ پہ بھی عبادت رکھی ہے جو ہم جسے کہتے ہیں فکر خیال جیسے بیٹ الخیال میں ہم جاتے ہیں خیال کا تعلق ہمارے دماغ سے ہے ہماری سوچ سے ہے کہ جہاں ہم اللہ کے بارے میں سرشتی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ ہمارے دماغ کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو مومنوں کی اقل مند لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کہ وہ لوگ جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں یا سوئے ہیں لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کہ نام کی تسبیح پڑھتے ہیں وَيَتَفَقْقَرُونَ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اور آسمان اور زمین کی سرشتی پر آسمان اور زمین کی پیدائش پر سوچتے ہیں غور کرتے ہیں بیچار کرتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَذَا بَاطِلَا جب آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے پروردگار آپ نے اس کائنات کو آپ اس جگت کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے سبحانکہ فقینا عذاب النار تو سبحان ہے ہر چیز سے پاک ہے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا کی رکھنا تو اللہ فرماتا ہے کہ جسم کو بھی عبادت میں یوز کرو دل کے اندر بھی ذکر کرو دماغ سے فکر کرو اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے مال کے اوپر بھی عبادت رکھی ہے ہم جو کھانا کھاتے ہیں اور ہماری جو ہمارا جو دھن ہے جو ہماری دولت ہے ہمارا کاروبار ہے ہمارا پیسہ ہے اللہ نے اس پر بھی ایک عبادت رکھی ہے اس پر عبادت کیا ہے کہ یہ آپ کا دھن آپ کی کمائی پاک اور پویتر ہونا چاہیے اللہ نے اس کو قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ حلالا تویبا ہونا چاہیے یعنی یہ حلال کی کمائی ہونی چاہیے اور حلال کی کمائی کے بعد اس کو پاک کرنا چاہیے تو یہ جو ہمارے مال کے اوپر اللہ نے ایک عبادت رکھی ہے آج ہم اس مال کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم جو روزی کماتے ہیں جو رزق کماتے ہیں پیر نے ہم کو قرآن میں فرمایا ہے کہ دین اگے جائی کرو دھرم سودھندہ سانج پڑے تھئی رہو ساہجی نام بندہ دن کو تمہیں کام کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے جاؤ اپنا روزی کماؤ اپنا پیسہ کماؤ لیکن یاد رکھو یہ روزی دھرم سے کمانی ہے ایمانداری سے کمانی ہے مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ جب مولا دو ہزار کے سن میں پاکستان آئے تھے تو مولا نے بہت صاف لفظ میں جماعت کو فرمایا کہ earn your living honestly اپنی روزی ایمانداری سے کماؤ اپنی روزی کمانے میں بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہماری کمائی حلال کی نہیں ہے حلال ایک تو وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے بھئی سور حرام ہے فلان حرام ہے زبا کر کے اسلام کی طریقے سے ہم کھاتے ہیں وہ حلال ہے وہ نہ حرام ہے ایک تو وہ ہے دوسرا وہ ہے کہ ہم جو روزی کماتے ہیں کام کاش کرتے ہیں اس میں بھی ایمانداری ہونی چاہیے میں کسی سے کہوں کہ یہ سچا مال ہے اور میں اس کو جھوٹا مال پکڑا دوں میں اس کو کہوں کہ یہ میں اصلی مال تم کو دیتا ہوں میں اس کو جھوٹا کھوٹا مال دے دیتا ہوں میں اس کو کہتا ہوں یہ پیور ہے اصلی ہے خالص ہے اس میں میں ملاوٹ کر کے اس کو دیتا ہوں تو یہ دھوکہ ہے یہ جھوٹ ہے یہ بے ایمانی ہے اس سے جو روزی کمائی جاتی ہے اس سے جو لکمہ ہم اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اس سے نور نہیں بنتا ہے اس سے انگار آتش بنتے ہیں آگ پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہالذین یاکلون اموال الیتام بغیر حق انما یاکلون فی بتونہم نارا جو لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں یتیم کا کھا گیا بیوہ کا کھا گیا کسی کی امانت پڑی ہے کھا گیا یعنی کوئی بھی پیسہ جو حلال کا نہیں تھا کسی کا حضم کر گیا جو غیر واجبی طریقے سے کوئی پیسہ کھاتا ہے انما یاکلون فی بتونہم نارا تو وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں اور آپ سوچو آگ کھائیں گے تو پیٹ میں سنتوش نہیں ہوگا دل میں شانتی نہیں ملے گی اندر سے جلن ہوگا اس لئے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے پیسہ آتا ہے شانتی چلی جاتی ہے پیسہ آتا ہے سکون چلا جاتا ہے پیسہ آتا ہے آرام چلا جاتا ہے کیونکہ اس پیسے کے ساتھ شاید ایمان کا بھی سودا ہو گیا ہے اس لئے مولا نے فرمایا تمہاری روزی حق حلال کی اور ایمانداری سے کماؤں کیونکہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں ہم جو لکمہ موں میں ڈالتے ہیں اس سے ہمارا خون بنتا ہے خود مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ جو کھانا کھاتے ہو وہ تمہارے پیٹ میں جاتا ہے اس سے تمہارے بدن میں خون بنتا ہے یہ خون یہ لوئی تمہاری باڈی میں چلتا ہے گھومتا ہے یہ خون تمہارے دماغ میں جاتا ہے ہمارے برین میں جاتا ہے اس سے ہمارا دماغ کام کرتا ہے اور اس سے ہمارے دماغ میں وچار پیدا ہوتے ہیں تو اگر ہمارا لکمہ حلال کا ہے پاک اور پویتر ہے تو ہمارے وچار بھی پاک اور پویتر ہوں گے اگر ہمارا لکمہ صاف نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے وچار آئیں گے وہ بھی پاک اور پویتر نہیں خراب وچار آئیں گے اس لئے ایک لکمہ مو میں ڈالنے سے پہلے یہ معلوم کر لینا اپنے آپ سے سوال کر لینا اپنے اولاد کے مو میں لکمہ ڈالنے سے پہلے معلوم کر لینا کہ یہ پاک اور پویتر ہے کہ نہیں اس میں کوئی بے ایمانی کی ملاوٹ تو نہیں ہے کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی کی ملاوٹ آ گئے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا پھر وہ انسان کیسا بنے گا کسی کو نہیں معلوم علامہ اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں تھوڑا سا اردو مشکل ہے میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی طائر کہتے ہیں چڑیا کو پکشی کو جو بہت اونچی جگہ پہ اڑتا ہے لاہوتی کہتے ہیں روحانی دنیا کو آسمان کی دنیا کو تو کہتے ہیں اے طائر لاہوتی یعنی اے روحانی دنیا کا پکشی روحانی دنیا کا پرندہ جو اتنی روحانیت کے آسمان میں اڑنے والا ہے اس رزق سے موت اچھی وہ لکمہ کھانے سے مر جانا اچھا ہے اس رزق سے موت اچھی وہ کھانا کھانے سے تو مر جانا اچھا ہے جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی کہ جس کے کھانے سے تیرے اڑنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو ایسا کھانا کھانا ایسے گزہ ایسا رزق کمانا کہ جس سے تیری اڑنے کی روحانیت کے راستے میں اڑنے کا جو تیری شکتی ہے وہ ختم ہو جائے اس سے تو مر جانا اچھا ہے تو ہم جو روزی کماتے ہیں بھلے ہم کو دو روٹی کم ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر روزی کمانے میں دھرم کا سودا نہیں ہونا چاہیے ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے پاک اور پویتر ایمانداری کی کمائی سے ہونی چاہیے ایمانداری کی کمائی سے ہماری ضرورت تو پوری ہو جائے مگر شاید ہماری جو آشائے ہیں ہمارا جو لالج ہے ہمارے جو سپنے ہیں شاید وہ سپنا پورا نہ ہو سپنا پورا کرنے کی اللہ گارانٹی نہیں دیتا ہے مگر ضرورت اللہ ضرور پوری کرتا ہے تو اپنا سپنا اتنا بڑا نہ کرے کہ جس کو پورا کرنے کیلئے ایمان بھی بیچنا پڑے مولانا حضر امام نے کئی جگہوں پہ فرمایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے روحانی بچے اپنے ایمبیشن اور اپنے نیت کے بیچ میں فرق کرنا سکھیں یعنی ایک تو ہماری آشا ہوتی ہمارے پاس یہ 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 ہونا چاہیے تو دونوں جہاں بھی ہم کو مل جائے گا تو بھی ہمارا پیپ نہیں پہے گا انسان کی آشا اتنی بڑی ہوتی ہے ایک تو ایمبیشن ہوتا ہے آشائے ہوتی ہے دوسری ضرورت ہوتی ہے کہ اتنا ہوگا تو مجھے چل جائے گا کھانے کے لئے ہم کو دو روٹی ہونے سے پیٹ بھر جاتا ہے آشا بھرنے کے لئے سارے جہان کی چیزیں بھی لاکے بولیں گے تو بھی ایسا لگتا ہے کہ کم ہے اور ہے تو لاؤ سب کے سب ایک ساتھ تو نہیں کھائیں گے تو جو ہماری ضرورت وہ بہت تھوڑی سی ہے آشائیں بہت زیادہ ہیں اس کے بیش میں فرق کرنا سکھیں اور اتنا یاد رکھیں کہ ہماری کمائی کا جو پہلا قدم ہے روزی کمانے کا جو پہلا قدم ہے کہ کہیں بھی سچائی ایمانداری اس کے ساتھ کوئی سودہ بازی نہ ہو ہمارا ایمان ہمارا دھرم ہماری سچائی ہمارے ساتھ ہے اور جو دوسرا لیول آٹ ہے چلو میں ایمانداری سے کمائی کر کے گھر پہ پیسہ لائیا ہوں تو یہ حلال تو ہے پاک نہیں ہے یہ حلال تو ہو گیا اب اس کو پاک کرنا ہے اس کو پاک کرنے کے لئے اللہ نے اس پہ جو ایک اور عبادت رکھی ہے اس میں سے اللہ کا حق تم کو نکالنا ہے اس میں سے خدا کا حق نکالنا ہے خدا نے قرآن شریف کے اندر تین چار طریقے سے اپنا حق دے دے کا حکم دیا ہے ایک طریقہ ہے زکاة کا اقیم السلاة و آت الزکاة قرآن میں بہت جگہ پہ آیا ہے کہ صلاة قائم کرو یعنی عبادت کرو اللہ کو یاد کرو اور زکاة دیا کرو نبی صاحب کی زمانے میں نبی صاحب نے زکاة کی جو زکاة کا جو خلاصہ کیا وہ یہ تھا کہ کسی کے پاس کوئی ملکی چالیس ایک برس تک رہ جاوے تو اس کا چالیس وہاں حصہ یعنی اڈھی ٹکا اس میں سے وہ خدا کی راستے میں دے تو ایک تو زکاة میں دینے کا حکم ہے جو ڈھائی ٹکا ہے پروپرٹی کے اوپر اگر وہ ایک برس تک آپ کے پاس رہے مگر یہ خلاصہ قرآن میں نہیں ہے یہ خلاصہ حدیث میں ہے دوسرا حکم قرآن میں ہے خمس دینے کا خمس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے مال غنیمت اس وقت مسلمان لڑائی کرتے تھے لڑائی میں جو کچھ ان کو مل گیا دشمن سے چھین کے لاتے تھے یا زمین آپ نے کھو دیئے اس میں سے خزانہ نکل آیا تو یہ مال غنیمت ہے اس میں سے اللہ نے فرمایا تم کو بیس ٹکا بیس ٹکا ٹوئنٹی پرسن پانچوہ حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے اس کو خمس کہتے ہیں تیسرا اللہ نے بتایا ہے قرآن میں اوشر دینے کے لئے یہ کھیتی باری پہ ہوتا ہے کہ ہم جو کھیتی باری میں کام کرتے ہیں اس میں سے جو پاک ہم کو ملتا ہے جو فصل ملتی ہے اس میں سے دس ٹکا اللہ کے راستے میں دینا ہے اس میں بھی یہ خلاصہ ہے کہ اگر بارش کے پانی سے اپنے زمین میں فصل ہو گیا ہے اللہ نے پانی بھیجی ہے اوپر سے تو آپ کو دس ٹکا دینا ہے لیکن اگر بارش کی زمین نہیں ہے آپ نے نہر کاٹ کے خود پانی کا بندوبست کیا ہے پانی کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑی ہے تو آپ کو اس میں سے اوشر کا آدھا یعنی پانچ ٹکا دینے کا ہے یہ بعد میں خلاصہ کیا گیا ہے تو زکاة خمس اشر اور صدقات لوگ کبھی کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے تھے تو اپنے طرف سے اللہ کے راہ میں کچھ دینا چاہتے تھے اس کو بھی صدقہ کہتے ہیں اور جو زکاة ہے اس کو بھی قرآن شریف میں صدقہ کہا گیا ہے یہ سارے حکم جو اللہ کے راستے میں دینے کے لئے قرآن شریف میں آیا ہے اس کی جو تفصیل ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ قرآن شریف میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس زمانے کے لوگوں کے واسطے اس کا خلاصہ کیا شیعہ امامی اسماعیلی طریقہ یہ ہے کہ زمانے کے جو امام ہے وہ زمانے کے مطابق اللہ کے فرمان پہ کس طرح عمل کرنا اس کا خلاصہ بتاتے ہیں تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا ہمارے دائیوں نے ہمارے پیروں نے ہمارے اماموں نے ہم کو یہ خلاصہ دیا کہ تم جو کچھ اپنی کمائی کرتے ہو ابھی پروپرٹی پہ کچھ نہیں ہے ابھی لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں دشمن کا مال اگر آپ لاتے بھی ہے تو آپ کو جمع کرنا پڑتا ہے چونکہ کل آپ کی دوستی ہو جائے گی تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا آج کوئی بھی دیش پہ آپ قبضہ کر کے اس کا مال لے کے بھاگ جاؤ یہ نہیں چلتا ہے تو آج اس طرح کی لڑائی نہیں ہوتی آج اگر آپ زمین میں سے کوئی خزانہ نکال لیے تو آپ کا نہیں ہوتا گورنمنٹ کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مولا بار بار فرمان میں ایک چیز فرماتے ہیں یعنی سماج کی حالت بنیادی طور پہ بدل گئی ہے جب سماج کی حالت بنیادی طور پہ بدل گئی ہے تو مذہب پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی اس کے ساسطات بدلنا چاہیے تو ہمارے اماموں نے یہ خلاصہ دیا کہ آپ کی جو بھی کمائی ہے اس کمائی میں سے آپ کو دس ٹکا امام کا حق دینا ہے دس سون کے طور جس کو ہمارے گنانوں میں دس ٹکا کہا گیا آپ کہیں گے بھئی یہاں تو ساڑے بارے ٹکا ہم دیتے ہیں آٹھویں حصہ دیتے ہیں ہمارے پیروں نے اماموں نے گنان میں اس کا خلاصہ دیا ہے کہ دس سون دس سونی پاتی کہیے ایچھے نرجینو اہار چالیو گرمکھے آلیے پیری مریدینو ایچھے وہواد دس سون کا جو ساڑے بارہ ٹکا ہے اس میں سے دس ٹکا امام کا حق ہے دس سون دسمی پاتی کہیے ایچھے نرجینو اہار پین پرسن دس ٹکا دس سون آپ کی کمائی میں سے امام کا حق ہے جو امام کی اہار ہے دھائی ٹکا پیر کا حق ہے اس وقت پیر آتے تھے دعوت کرنے کے لئے پرچار کرنے کے لئے مریدوں کے بیچ میں آتے تھے تو امام کی طرف سے پیر کا اڈھی ٹکا جو ہے وہ فکس کیا گیا تھا جو ہم پیر کو دیتے تھے اس طرح دس سون ساڑھے بارہ ٹکا بنتا ہے جب پیراتن ختم ہو گئے اور امام نے فرمایا کہ ابھی پیر کا جامع بھی میرے پاس ہے تو مریدوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے ابھی پیراتن ختم ہو گئے تو ہم پیر کا ٹیکس نہیں دیں گے پیراتن ختم ہو گئے تو ٹھیک ہے بس ابھی امام کو امام کا رائد دیں گے لیکن مریدوں نے کہا کہ یا مولا اگر پیراتن ابھی آپ کے پاس ہے تو پیر کا حق ہم نہیں رکھیں گے یہ بھی ہم آپ کو دیں گے اب آپ امام ہیں آپ پیر ہیں تو امام کا حق بھی آپ کو پیر کا حق بھی آپ کو یہ ہم ساڑھے بارہ ٹکا امام کا حق مال واجبات دیتے ہیں میں ایک خلاصہ ساتھ میں یہ کر دوں کیونکہ ہم دنیا بھر میں آج مولا ایک گلوبل جماعت کی بات کرتے ہیں دنیا کے الگ الگ ہمارے جو جماعت کے پرمپراہ ہے ٹریڈیشن ہے ان لوگوں سے ہم ملتے ہیں ہم بلکشانیوں سے ملتے ہیں ہم افغانی اسماعیل سے ملتے ہیں ہم تاجکستان کی اسماعیلی سے ملتے ہیں ہم ایران کی اسماعیلیوں سے ملتے ہیں سیریا کی اسماعیلیوں سے ملتے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا دسون امام کا حق دس ٹکا ہے ہم ہندوستان کے جو خوجے اسماعیلی ہیں یا ہندوستان کی جو اسماعیلی جہاں پیر دعوت کرنے آتے تھے ان کے لئے دھائی ٹکا پیر کا حق مقرر کیا گیا تھا اس لئے ہمارے باہر کے جو غیر خوجہ اسماعیلی ہے وہ اسماعیلی جو خوجے نہیں ہیں ان میں دسوں دس تکا ہے جو امام کا حق دیتے ہیں باقی ادھی تکا وہ کوئی اپنے آس پاس جیسے ہمارے پاکستان کے بدکشان کا ایریا ہے تو وہاں خلیفہ ہوتے ہیں جو وہاں دھرم کا سارا کام چلاتے ہیں ان کو دیتے ہیں کوئی جماعت میں سید ہوتے ہیں سادات ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو کبھی اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ بھئی ہم لوگ سانے بارہ تکا دیتے ہیں اور یہ ایرانی اور سیریا اور یہ افغانی یہ دس تکا دیتے ہیں یہ کیا تو آپ کو دھیان میں رہویں یہ دسوں دس تکا ہے امام کا ادھی تکا پیر کا حق ہے جو ہم نے انڈیا کے اسماعیلیز یعنی ہندی اسماعیلیز جو ہیں ہم ہم نے امام کو دینے کو چالو رکھا ہے امام نے اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ امام کا حق دسون مال واجبات دھرم کی بنیاد میں سے ہے ہمارے مذہب کا فانڈیشن ہے مولا نے ایک تعلیقہ بھیجا تھا افریقہ کی جماعت کو کہ all منلیز such as life dedication and پانچ بار سال منلیز and my spiritual children of other منلیز should not forget that دسون is the foremost of all duties سارے منلی والے پانچ بار سال life dedication اور ہمارے دوسری منلی کے روحانی بچے یہ یاد رکھیں کہ دسون سب سے بڑی ذمہ داری جواب داری میں سے ایک ہے and without it there is no foundation اس کے بغیر دھرم کی بنیاد نہیں ہے just as without dua even two minutes each time there is no foundation for other prayers جیسے کہ دعا بلے آپ دو منٹ کے واسطے بھی دعا پڑھ لیتے ہیں جیسے دعا کے بغیر عبادت کا کوئی foundation نہیں ہے بنیاد نہیں ہے پایا نہیں ہے اسی طریقے سے دسون کے بغیر دھرم کا کوئی پایا نہیں ہے دسون ہمارے پیروں نے اماموں نے اپنے فرمان میں ایک بنیاد کی طور پر جماعت کو دیئے دھرم کرتا آڑس نہ کریے پاک دان گرنر مکھے دئیے گرنر نے تم لو بھی مت جانو حلال کماوینے دسون دجاالو پارکو لئی جو تم امنے دیشو تو تینوں بھار تمسیر لیشو ایک اور جگہ پہ فرمایا ہمیں تمہارا بیلی نہیں تھا شو تے گر کہے چھے پکار یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے ادھر ادھر سے لے کے پیر کو دے دیا تو پیر یا امام بھی میرا پارٹنر بن گیا وہ میرے کوئی نکال لے گا وہاں سے نہیں ساف سا بول دیا ادھر ادھر کا پیسہ مجھے لا کے دو گے ہمیں تمہارا بیلی نہیں تھا شو تے گر کہے چھے پکار اس معاملے میں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے یہ چوکھائی جو ہے یاد رکھنا پھر فرماتے ہیں ویس نخنو والو چھے امنے تے ماہتی سکھ تھا شیرے تم نے ویس نخنو والو چھے امنے یہ جو ہمارے ہاتھ اور پاؤں کے پانچ 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 بیس انگلی ہے نا اس میں نخون ہے یہ نخ یعنی ویس نخنو والو چھے امنے یعنی تم اپنے ہاتھ اور پاؤں کی محنت سے ایمانداری سے جو کمائی کرتے ہو اس میں ہم کو اچھا لگتا ہے اس کا دسون ہم کو اچھا لگتا ہے تے ماہتی سکھ تھا شیرے تم نے اس میں سے آپ کو سکھ ہوگا اور گنام میں آپ دیکھیں نو پاتی تم میں نیرت سرہ کو دسمی صاحب جی نے آلو نو حصہ تمہارا ہے دسوہ مولا کا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ادھیٹ کا جو ہے وہ پیر کا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہمارے گناموں میں پیر نے فرمایا کہ دسوند وینا دین نہ جانو پھل سوہی نہ پھلے موڑ سوکا تے نہ پھل سروے سوکا نہ سوکا تے داروئی دار دسوند نہ دی دھی کریا کی دھی ستی ہوا اپار دسوند کارن اونچوں نہیں چڑیو تینے آوی دیدار نہیں کھوڑ تھوڑ دسوند دیو مورا بھائی تو موڑے موڑ سمائے پچھے ویرہ دھرم تمہ کر جو تو ڈاڑے ڈاڑ سمائے تو دسون کے اوپر ہمارے دائی ہمارے پیر فرماتے ہیں کہ کبھی کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ہمارے بزرگ یہاں جماعت میں بیٹھے ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا دسون تو کیا امام کے گھر کے پیسے کو جو لوگ ہاتھ لگاتے ہیں ان کی ایک سالوں سے پریکٹس رہی ہے مجھے نہیں معلوم اب یہ پریکٹس ہے کہ جو لوگ جماعت خانے میں کارسازی کے پیسے کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ جماعت خانہ سے اپنے گھر جانے سے پہلے اپنا ہاتھ جماعت خانے میں دھو کے جاتے ہیں کہ امام کے گھر کے پیسے کا اثر بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں جانا جائے کیونکہ مولا نے فرمایا ہمارا پیسہ ہے وہ آگ ہے تمہارا پیسہ ہے وہ سوکی لکڑی ہے یہ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں رکھنا کبھی ہم گھر میں دسون کا پیسہ رکھتے ہیں بھئے کل مجھے جماعت خانے دسون دینا ہے الگ سے لکھ کے دال دیجئے جہاں بھی رکھتے ہیں دسون کا پیسہ ہے تاکہ خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جاوے تو گھر والوں کو معلوم ہو کہ یہ پیسہ کس کا ہے امام کے گھر کا مال ہے اور امام کے گھر میں پہنچنا چاہیے دسون کا جو ہمارا طریقہ ہے دسون دینے کی جو لوگ کہیں دسون دینے کی کیا ضرورت ہے کیوں آپ دسون مانگتے ہیں آپ مجھے بتائیں دنیا کا کون سا دھرم اور کون سا دین ہے جس میں کوئی دھرم کا ٹیکس نہیں لیا جاتا میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے مال کے اوپر اللہ کی عبادت ہے اللہ نے خود فرض کیا ہم نے اور آپ نے فرض نہیں کیا ہے آپ کسی بھی دھرم میں جائیے دھرم کو چلانے کے لیے مریدوں کے مال کو پاک کرنے کے لیے ان سے دسون لی جاتی ہے اور مولا نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ بھی امام کی ایک حکومت ہے امام کا ایک راج ہے اور اس راج کو چلانے کے لیے مولا فرماتے ہیں مریدوں سے دھرم کا دین کا ایک ٹیکس لیا جاتا ہے ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں ہم یہ ایک جماعت خانے کے مثال لے لو ایسے ہمارے ہزاروں جماعت خانے دنیا میں چلے ہزاروں اس وقت ہم امام کا مال یوز کر رہے ہیں یہ گھر امام نے بنا کے دیا یہ سارا جتنی جماعت کی فیسلیٹی ہے مولا کی یوز کرتے ہیں مولا کا مال یوز کرتے ہیں ہمیں اس جماعت میں ایک چھترہ ملا ہے امام کی طرف سے ایک چھترہ ملا ہے اس چھترہ کو سنبھالنے کے لیے مریدوں کا اپنا حصہ ہوتا ہے دنیا کی کونسی گورنمنٹ ہے جو ٹیکس کے بغیر چل سکتی ہے ہیں جن کے پاس تیل بہت نکلا ہوا ہے وہ اس وقت تک چلائیں گے جب تک تیل چلے گا اب وہ بھی ٹیکس لگانا شروع کر دیئے ہیں تو کوئی بھی حکومت ریسورسز کے بغیر نہیں چل سکتی امام نے فرمایا کہ امام کے روحانی راج کو چلانے کے لیے مریدوں کو دسون دینا لازمی ہے اسی دسون سے یہ جماعت کا سارا کام چلتا ہے مولا نے ایک جگہ فرمایا کہ جو دسون نہیں دیتے ہیں اور جماعت کی یہ ساری فیسلیٹی جماعت کی اتنی سہولتیں ہیں یوز کرتے ہیں مولا نے فرمایا قیامت میں ان کو جواب دینا پڑے گا یہ چٹائی یہ بتی یہ پنکھا ان کو ادھر سے پکڑے خدا کا مال استعمال کیا ہے زندگی بھر آکے اس چٹائی پہ بیٹھے ہو زندگی بھر آکے مولا کا پنکھا یوز کیا زندگی بھر مولا کا گھر یوز کیا ارے کسی کے گھر میں ہم تین دن بھی جاتے ہیں تو چوتھے دن سبجتے ہیں میں کم سے کم بسکٹ کا ایک پیکٹ تو لے کے جاؤں روز روز جاتا ہوں خالی ہاتھ جاتا ہوں اچھا نہیں لگتا کرتے ہیں نا ایک دوست کے گھر بھی جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں خالی ہاتھ جانا خراب لگے گا آپ کسی گھر میں جا کے روزہ نہ کھانا کھا کے آ جاؤ کبھی تو ماں باپ بھی ایسی اولاد کو برداشت نہیں کرتے ہیں کہ جو روز آ کے کھانا کھا کے جائے اور یہ فکر نہ کرے کہ ماں باپ کہاں سے لاتے ہوں گے تو یہ تو یہاں کوئی حساب نہیں پوچھتا ہے آپ سے ہمارا انتر آتما مولا نے فرمایا ہمارے جماعت میں کوئی پولیسمن نہیں ہے ہمارا انتر آتما ہم سے کہے گا کہ بھئی یہ جماعت مجھے اتنا کچھ دے رہی ہے ایک تو میری پہچان دی ہے اور آج آپ دیکھئے مولا فرماد نے دنیا میں کوئی ایسی ہماری زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے لئے کوئی سنستہ نہیں دی ہو مولا نے ہم کو بچہ پیدا ہونے سے پہلے سنستہ آپ کی فکر کرتا ہے ہونے والی ماں کو آپ ہیلس سنٹر میں بھیجتے ہیں کہ بچہ اچھا پیدا ہو اس سے پہلے سے شادی بھی سنستہ نہیں کروائی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کہیں سے بھی ملائے چکر گھومتا رہے گا بچہ پیدا ہونے سے پہلے سنستہ اس کی فکر کرتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی فکر بچے کی فکر اس کی ہیلٹ کیسی ہے سنستہ آپ کی مدد کرتا ہے سنستہ موجود ہے انسلیشن موجود ہے آپ کو بچے کی سکول کی فکر ہے امام کی سنستہ آپ کی مدد کرتی ہے کہ آپ کی بچے کو اچھے سے اچھا ایڈیوکیشن ملے بچے کو کھیل کود کی ضرورت ہے تو یوتھن سپورٹس بورڈ بنا کے دیا کہ بچے کی اس کا کسرت کیسے ہونے چاہیے ایکسرسائز کیسی ہونی چاہیے آپ کون سا کون سی سنستہ بولیں گے خدا نخصہ کسی کی حالت خراب ہے تو سوشل ویلفر بورڈ مولا نے بنا کے دیا ہے کسی کو آگے پڑھنا ہے مولا سکول پہ سکول اس پہ کالیج اس پہ یونیورسٹی اور اس پہ سکولرشپ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے زندگی کا کون سا ایسا حصہ ہے جس میں آپ کہیں کہ یہاں جماعت میرے کام نہیں آتی یہاں کوئی اور کام آئے گا دوریا میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس کے اوپر اتنا کمپریہنسیو اتنا ایسا سایہ ہو جو زندگی کے ساری ضرورت پوری کرنے کے لئے تیار بیٹھا ہو یہ سارا کام فری میں تو نہیں ہوتا ہے مولا آپ سے نہیں کہتے ہیں امام بھی ہم سے نہیں کہتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ امام اور مرید کے درمیان کا جو ایک رشتہ ہے اس میں امام کا ایک فرض ہے مرید کا بھی ایک فرض ہے ہمارا فرض تابداری ہے تابداری خالی ذہن میں تابداری نہیں اپنا حق جو ہوتا ہے وہ ادا کریں امام کا فرض ہوتا ہے امام ہمارا تھیان رکھتے ہیں خیال کرتے ہیں انیس سو نوے کے آس پاس دنیا میں ایک جگہ پہ یدھر شروع ہوا تھا لڑائی شروع ہوئی اور اس چھوٹے سے دیش کے اندر اپنے ٹھیک تھا کہ اسمائلی رہتی تھی اور لڑائی ایسی شروع ہوئی کہ اسمائلی کو وہاں سے نکالنے کی ضرورت تھی اور اس دیش کے آس پاچھے ساتھ اور بھی ملک ہے جس میں اسمائلی رہتے ہیں ان اسمائلیوں نے آپس میں مل کر ایک فنڈ جمع کیا کہ یہ جو ہمارے اسمائلی اس لڑائی میں اپس گئے ہیں ان کو نکالنے کے لئے مولا جو بھی کام کریں گے تو بڑا خرچہ ہے اور انہوں نے امام کے حضور میں یہ پریسیڈن کے ساتھ ریکویسٹ بھیجی کہ یا مولا ہماری یہ اچھا ہے کہ ان اسمائلیوں کو نکالنے کے جو بھی خرچے ہیں وہ ہم لوگ یہاں کی جماعت برداشت کرے گے امام بہت خوش ہوئے مولا بہت خوش ہوئے مولا نے فرمایا میں اپریشیڈ کرتا ہوں میری جماعت کتنا اچھا سوچتی ہے لیکن دیکھو آج تک وہ امام کے وفادار مرید رہے ہیں انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے اب یہ امام کا فرض ہے کہ امام ان کی حفاظت کرے گا یہ تم امام کو کرنے دھو جنہوں نے فنڈ دیا ہے ان کو دعا اسیس کے ساتھ واپس کر دو چونکہ اب امام اپنا حق ادا کرے گا اور کہتے ہیں ان لوگوں کو مولا نے ایسے نکالا ہے وہاں سے کہ جیسے ہم کہتے ہیں مکھن میں سے بال نکال لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں موجزہ ہوا ہمارے ساتھ کے کوئی سوال نہیں تھا کہ ہم وہاں سے نکل سکے مولا نکالتے ہیں تو یہ امام مرید کے ایک رشتے کی بات ہوتی ہے تو دنیا پر میں جہاں جماعت آگے بڑھتی ہے پرگتی کرتی ہے آپ دیکھیں جو جماعت اپنا فرز پورا کرتی ہے امام ان کو جواب دے گا یہ تو قدرت کا قانون ہے دیو رے دیو صاحب دیتا کو دے وے نہیں کچھ دیرنا تو نہیں کچھ لیرنا آپ کے پاس کھیتی پڑی ہو دانا نہیں دانیں گے بیج نہیں بوئیں گے تو اللہ کیا کرے گا بیج بو ایک بیج بو پھر پورا جھاڑ دینا اس کی ذمہ داری ہے تو کہتے ہیں ہم وہاں سے مانگتے ہیں وہ ہم سے مانگتا ہے کہ ہم کیا دیں انہوں نے کہا بھئی جو بھی ہے سو دو خیت میں سے کوئی فصل ہے اس میں سے تھوڑا نکال کے دو بھیڑ بکرییاں ہیں اس میں سے کچھ دو جو پکاتے ہیں اس میں سے نکالو یہ قدرت کا قانون ہے جو آپ دیتے ہیں وہ لوٹ کے آتا ہے جیسے ایک جماعت میں بہن نے کہا ہم ابھی آپ کے سامنے مسکر آئیں گے تو پچاس آدمی آپ کے سامنے مسکر آئیں گے آپ موہ چڑھائیں گے تو پچاس آدمی آپ سے موہ چڑھائیں گے آپ عزت دیں گے دنیا آپ کی عزت کرے گی یعنی آپ دیں گے وہ بڑ چڑھ کے آتا ہے یہ قدرت کا قانون ہے تو اگر ہم خدا کا حق ایک کر نام صاحب جی کو دیجئے تو پلتر سوہ لاکھ لیجئے پلتر کا مطلب مرنے کے بعد ہی نہیں ہے آج حلتر ہے تو کل پلتر ہے کل جو ہم نے کیا وہ شاید حلتر تھا آج اس کا پلتر ہے دنیا اور آخرت کا یہ مطلب ہے دنیا وہ جو ابھی آتی ہے آخرت وہ جو بعد میں آتی ہے تو دس ساتھ پہلے جو ہم نے کیا وہ حلتر تھا تو آج اس کا پلتر ہے جو ہم کھا رہے ہیں جو ہم لے رہے ہیں تو بوئے بغیر دیورے دیو صاحب دیتا کو دے وے نہیں کچھ دیرنا تو نہیں کچھ لیرنا وڑرے واوے کیم لنشو بوگ نہیں تو کیسے کاتو گے تو جو لوگ بونا بند کر دیتے ہیں ان کا کٹنا بھی بند ہو جاتا ہے جو لوگ امام کے گھر میں دینا کم کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں وہ اپنے گھر کے برکت کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتے ہیں اس کے لئے کسی اور کو بند کرنے کی ضرورت نہیں بیعت کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں نا فَمَنْ نَكَسَفَ اِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِ جو یہ بیعت توڑتا ہے وہ اپنے آپ پہ توڑتا ہے جو یہ دروازہ بند کرتا ہے خود پہ بند کرتا امام پہ نہیں بند کرتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے میں نے امام کو دینا بند کیا اس نے امام کو دینا بند نہیں کیا اس نے امام سے لینا اپنے دروازہ بند کر دیا تو یہ جو ہمارے دنیاوی پڑھتی ہے امام کا راج ہے امام نے فرمایا تمہیں امام کی ضرورت ہے تو امام کا حق دینا پڑے گا تو دسون مال وادبہ سے امام کا ایک تو ظاہری راج چلتا ہے اور دنیا کی ہماری مشکلات آسان ہوتی اور پھر اس کی روحانی برکات ہے اس کی روحانی برکات قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے خز من اموالہم صدقتا نبی صاحب کو اللہ فرماتا ہے اے رسول تو ان کے مال میں سے صدقہ لے لے تو ان کے مال میں سے حق لے لے تُتَخِّرْهُمْ وَتُزَقِّهِمْ بِهَا اس کے ذریعے سے ان کے مال کو بھی پاک کر دے اور ان کو برکات عطا کر وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور ان کے لیے دعا کر اِنَّا صَلَا تَكَ سَقَنُ لَهُمْ بے شک تیری دعا میں ان کے لیے شانتی ہے آپ نے دیکھا زکاة لیتے ہوئے رسول اللہ دعا دیتے ہیں اس سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے مال میں برکات ہوتی ہے اور اس دعا سے ہم کو شانتی ملتی ہے یہ دعا آج ہم کو زمانے کے امام سے ملتی ہے کہ جب ہم دسون ادا کرتے ہیں ہمارا مال پاک ہوتا ہے ہمارے مال میں برکات ہوتی ہے مولا کے پچھلے جامعے میں کھیڑوت لوگ مولا سے ملاقات کرنے آئے آپ فرمانتی کتاب میں دیکھیں آپ لوگ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کسان کھیڑوت لوگ مولا کے مہمانی میں بیٹھے ہیں مولا پوچھتے ہیں آپ میں سے کس پہ کتنا قرض ہے آپ لوگوں پہ قرضہ کتنا کتنا ہے کون کون قرضدار ہے کہتے ہیں خداوین آپ کی دیا ہے ہم میں سے کوئی قرضدار نہیں ہے مولا فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ آپ کھیڑوت ہیں آپ پہ قرضہ نہیں ہے کھیڑوت تو آپ کو معلوم ہے قرضے پہ بیچارہ ختم ہو جاتا ہے آپ لوگ کھیڑی میں کام کرتے ہیں آپ پہ قرضہ نہیں ہے دیکھو مولا نے فرمایا یہ دسون کی برکت ہے یہ دسون کی برکت ہے ایک اور مہمانی میں امام نے فرمایا تمکیو چھو کہ دکھ چھے دکھ چھے ہمیں دکھنو علاہ آ پیچھئے کہ دسون داپو دسون داپو دسون داپو دسون دینے سے ہمارا مال گھٹ نہیں جاتا ہے دسون دینے سے ہمارے مال کے بڑھنے کی گیرنٹی ملتی ہے اور مال کے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال پشکر بن جاتا ہے مال بڑھنے کا مطلب برکت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا بھی بہت دکھتا ہے جو آدمی کنجوس ہوتا ہے اس کے پاس دنیا بھر کا مال ہوتا ہے تو بھی تھوڑا دکھتا ہے جو آدمی سخی ہوتا ہے بڑے دل کا ہوتا ہے اس کے پاس تھوڑا بھی ہوتا ہے تو سمجھتا ہے بادشاہ ہے برکات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقی صاحب نے بولا آپ کے گھر میں برکات ہو میں گھر جاؤں تو میرا گھر بڑا ہو گیا ہوگا میرے گھر کے سامنے چار چار گاڑیاں کھڑی ہوگی اور بس پیسہ ہی پیسے کے بندل پڑے ہوں گے یہ برکت نہیں ہے مولا بیماری سے بچاتا ہے مولا آفتوں سے بچاتا ہے مولا ایسی خراب بدھی سے بچاتا ہے جہاں ہمارا پیسے خراب ہو جاتے ہیں ایک ایک پیسے میں مولا ہم کو برکات دیتا ہے اور تھوڑے سے مال میں ایسا لگے کہ جیسے مولا نے کتنا دیا ہے لالچ ہرس تباہ اور جو کنجوسی یہ سب ختم ہو جاتی ہے یہ برکت ہے یہ برکت ہے ایک فقیر کو دو ٹائم کی روٹی بھی مل جاتی ہے آپ دیکھنا کتنی دفعہ سڑک کے اوپر راستے کنارے لوگ ٹرافیک کے بیچ میں کتنے آرام سے سوئے ہوتے ہیں کتنی آرام کی نیند آتی ہے اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کو دو دو تین تین چارچر ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہوگی بہت پیسے والے ہیں سونے کے اتنی کوشش کرتے ہیں سونے کے لئے ڈاکٹر کو پیسہ دیتے ہیں کہ پلیز مجھے سلا آؤ آرام کا مکان ہے مگر سکھ پیسہ راست نہیں آتا بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ دسون کی اتنی بات کرتے ہیں وہ آدمی تو ایک پیسہ دسون نہیں بھرتا ہے کتنا سکھی ہے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کون دسون بھرتے ہیں اتنے دنیا میں لاکہ کروڑ آدمی کون سے دسون بھرتے ہیں لوگ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے سکھی نہیں ہے دسون بھرنے کی بات نہیں خدا کے راستے میں خرج کرنے کی بات مسلمان ہیں وہ اپنے راستے پہ اسماعیلی مسلم اپنے راستے پہ کرتے ہیں ہندو اپنے طریقے سے کرتے ہیں عیسائی اپنے طریقے سے کرتے ہیں سب میں خدا کے راستے میں دینے کا حکم ہے لیکن جو بالکل نہیں دیتا ہے ہم کو لگتا ہے دیکھیں بڑا مکان بڑی بڑی گاڑیاں ہویلی میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی سکھی بھی ہوگا اور جو اپنے رہتا ہے اس لئے وہ دکھی بھی ہوگا ضروری نہیں ہے دکھ اور سکھ یہاں ہے دکھ اور سکھ کی سمجھ یہاں ہے گاڑی میں بنگلے میں موٹر میں ہوای جہاز میں نہیں ہے ہمارے پیر نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ آشا جی سوکا پھل سو نہیں کچھ بھاوے تیلو موڑو پھٹ پھٹ تھا ہے کھارا ساگر سروور گئیے تی پیتا ترس نہ جائے فروٹ ہوتا ہے پھل خراب ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تیر آپ موہ میں ڈالو تو مو خراب ہو جاتا ہے وہی ایپل ہے وہی موسمبی ہے سوک جاتا ہے تو آپ موہ میں نہیں ڈالتے کہتے ہیں سوکا پھل سو نہیں کچھ بھاوے سوکا پھل کھائیں گے تو اچھا نہیں لگی گی تیلو موڑو پھٹ پھٹ جائے مو خراب ہو جاتا ہے کھارا ساگر سرور گئی سمندر بھرا پڑا ہے دنیا کے چار حصے میں سے تین حصہ پانی ہے مگر کھارا ہے پانی کا شورٹیج پھر بھی ہے دنیا میں دنیا کے چار حصے میں سے تین حصہ پانی ہے مگر دنیا میں کروڑوں آدمیوں کو ابھی تک پینے کا صاف پانی نہیں ملتا کیوں وہ پانی کسی کام کا نہیں ہے تو وہ جو ہم کو نظر آتا ہے بہت پیسے والا ہے بہت دھن ہے سمندر کا کھارا پانی ہے ایک گھوٹ نہیں پی سکتا ہے اس میں شانتی نہیں ہے سکون نہیں ہے وہ پیسہ دل میں چین نہیں لاتا دل میں آگ لگاتا ہے اس لئے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ امام کا پیسہ روک کے دسون کا پیسہ روک کے ہم دھنوات بن جائیں گے آٹھ روٹی مولا دے لو کہتے ہیں بھی غریب آدمی کیا کرے قرضدار کیا کرے کیسے دسون نکالے کمائی نہیں ہے تو دسون نہیں ہے آپ پر بغیر کمائی کی دسون کا کسی کو بولا ہے آٹھ روٹی خدا دیتا ہے پھر ایک روٹی مانتا ہے چار روٹی دیتا ہے تو آدھی روٹی مانتا ہے کہیں نہ کہیں سے روٹی کھاتے تو ہیں غریب ہو یا امیر ہو جو سو کماتا ہے اس میں سے دے گا جو کروڑ کماتا ہے اس میں سے دے گا اللہ پہلے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ہم نے جو روزی رزق دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے پہلے میں دیتا ہوں پھر وہ خرچ کرتے ہیں نہیں دیا تو کہاں سے خرچ کرتے ہیں زندہ ہے تو کچھ کھاتے ہیں تو زندہ ہے تو کہاں سے کھاتے ہیں بس جو کھاتے ہیں جو اس نے دیا ہے اس میں سے اس کا حق دسون مال واجبات نکال دیں اس کا حق نکال دیں تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے ہمارا دل پاک ہوتا ہے ہماری آتما پاک ہوتی ہے اور اس سے ہماری روحانی روشنی ہوتی ہے عبادت بندگی روحانیت میں بیت الخیال میں آگے بڑھنے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا دل ہوتا ہے بہت زیادہ اس میں اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا کہ ہماری کمائی پاک اور صاف ہو اور اس میں سے امام کا حق جو دسون مال واجبات ہے وہ ہم امام کو پہنچائے کچھ لوگوں کا ایک سوال ہے میں تھوڑا سکھ ٹائم دے کر ضرور اس پر بات کروں گا لوگ یہ پوچھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ تو بہت زور زور سے دسون کے بارے میں بات کرتے ہو لیکن حاضر امام تو دسون کے بارے میں کوئی فرمان نہیں کرتے ہیں حاضر امام کی پوری امامت کے دوران شاید شروع میں ایک دو فرمان دسون کے اوپر ہوا ہے باقی فرمان تو ابھی مولا نہیں کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دسون ابھی من مراد ہو گئی ہے یا بند ہو گئی ہے آپ دیکھیں یہ سوال پوچھنے کے پیچھے بھی کوئی بات ہے انسان کو اللہ فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَحُبْمًا جَمَّا تو مال سے بڑی محبت کرتے ہو اللہ جو انسان کو الگ الگ چیزوں سے قسوٹی میں ڈالتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے اس میں سے ایک قسوٹی مال ہے قرآن میں اللہ فرماتا اِنَّمَا أَوْلَادُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمُوَالُكُمْ فِتْنَةُ لَكُمْ تمہارے مال تمہارے اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ ہے ہم جو فتنہ جھگڑے کے معنی میں یوز کرتے ہیں کہ فتنہ نہیں کرو عربی میں فتنہ جھگڑے کے معنی میں نہیں ہے قسوٹی کے معنی میں آتا ہے تمہارے لئے فتنہ ہے یعنی تمہارے لئے قسوٹی ہے مال کا نئی ہونا بھی قسوٹی ہے مال کا ہونا بھی قسوٹی ہے اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرج کرو یہ قسوٹی ہے تو آپ دیکھیں جب مال بہت نظر آتا ہے جب بہت کماتے ہیں تو جب دیتے ہیں تو وہ بھی اچھا سا بڑا ہوتا ہے نظر آتا ہے اتنا بہت دینا پڑے گا جماعت کانے میں تو پھر کوئی اس کے کان میں بات ڈالتا ہے پوچھو تو صحیح فرمان مرمان تو ابھی ہوتے نہیں یہ دسون کے بارے میں ایسا نہ ہو کہ دسون بند ہو گیا اور تم دیے جا رہے ہو دیے جا رہے ہو تم کو معلوم نہیں ہو یہ شیطان کا جو ورغلانہ ہوتا ہے جو انسان کو شیطان راہ راز سے ہٹاتا ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے مولانا حضر امام بہت سارے ایسے ٹاپک پر فرمان نہیں کرتے جس پہ امام سلطان ممن شاہ صلوات اللہ علیہی فرمان کرتے تھے لیکن کسی فرمان کا خیال نہیں آیا ہم کو کیونکہ اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا ایک فرمان کا بہت خیال آیا کہ یہ دسون کا فرمان نہیں ہو رہا کیونکہ اس پہ بڑا فرق پڑنے والا ہے میرے آپ دیکھیں ہمارا دھیان کدھر گیا امام کے پچھلے جامعے کا فرمان آپ اٹھاؤ اس میں آپ کو ملے گا آپ کو کھانا کیسے پکانا آپ تماٹر کیسے پکاؤں نے کلیجی کو کیسے کاٹو نے کیسے پکاؤں نے موجہ پہنو پاؤں میں نے کپڑا کیسے پہنو نے عورتوں کو کیا کام کرنا چاہیے نے تعلیم کیسے لینے چاہیے نے دانت کتنی دفعہ دن میں دھونا چاہیے اور کس سے دھونا چاہیے یہ تک آپ کو مولا فرمان میں فرماتے تھے تو آج ہم نے برش کرنا چھوڑ دیا صبح نین سے اٹھنے کے بعد مو نئی دھوتے ہیں دھوتے ہیں آج ہم صبح اٹھ کے مو دھوتے ہیں فرمان میں تو نہیں ہے اب سلطان محمد شاہ کے فرمان میں تھا کہ صبح اٹھ کے مو دھونا رات کو سوتے وقت مو دھونا حاضر امام کے فرمان میں نہیں ہے تو کیا نئی دھوتے ہیں مو ہم لو اتنے سارے کام جماعت خانہ میں ہم کرتے ہیں کسی بھی ایک چیز کا حاضر امام کے فرمان میں ابھی ذکر ملتا ہے کہ آپ مکی صاحب کے پاس جاؤ تو تو وہ تو وہ کرو مکی صاحب آپ کو یہ دعا دیں گے اور پھر آپ چھانٹا لینے جاؤ تو یہ بولو آپ چھانٹا دینے والا آپ کو یہ بولیں گے آپ کی مہمانی یہ ساری چیز حاضر امام کے فرمان میں کوئی چیز کا ذکر ہے ہم سب کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا ہم نے دسون کا سوال آیا دیمان کیونکہ پیسہ دینا پڑتا ہے شکر کریں جب ہم دسون دے جب دسون دینے جائیں تو خوشی محسوس کریں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کریں کہ یا مولا تُو نے مجھے یہ سجایا ہے اور میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں تیرے حق کو تجھ تک پہنچاتا ہوں خوش قسمت بچوں کو سکھائیں بچوں کو کھرچی دیتے ہیں ان پر فرض تو نہیں ہے لیکن سکھائیں کوڑی دمڑی دیجئے نے دیجئے گتنے ہاتھ اپنا کرجوڑی اُبھا رہیے تھے حجور گچہ مات بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا کسی کے گھر میں خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا ہے ایک فلاور ایک کھول بھی لے کے جاتے ہیں ایمان کے گھر میں خالی ہاتھ نہیں جایا جاتا ہے ان کو پاٹ پہ پیسہ ڈالنا سکھائیں اگر ان کو ہم سکھاوت سکھا سکتے ہیں تو سکھاوت سکھائیں ان کو ہم سکھاوت سکھائیں ان کو دل بڑا کرنا سکھائیں دینا سکھائیں جو انسان دینے جانتا ہے اس کو لینے کی کوئی فکر نہیں ہے بچوں کو کوئی پیسہ دے خرچی دے عیدی دے ان کو بتائیں کہ بیٹا یا بیٹی اس کا اتنا پیسہ جماعت خانے کا ہوتا ہے ان کو سکھائیں خود جا کے اپنے ہاتھ سے پاٹ پہ پیسہ ڈالیں تو امام کو کس وقت کیا فرمان کرنا یہ امام کی مرضی ہے امام ایک فرمان فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کی ٹریڈیشن اپنے باپ دادا کے سنسکار اپنی پرمپرہ کو پکڑے رکھو تو کیا دسون ہماری پرمپرہ یا باپ دادا کی ریت رواز سے کوئی باہر کی چیز ہے سب سے پہلے دعا اور دسون آتی ہے اس پہ بار بار بولنے کی کیا ضرورت ہے اور حالات کے مطابق امام کو کیا کرنا کیا نہیں کرنا امام جانتے ہیں اور آج دیکھیں پہلے امام آپ کو ہیلتھ کے واسطے ہماری ساستھ کے واسطے کتنے فرمان کرتے تھے آج ہیلتھ بورڈ مولا نے بنا دیا مولا کیوں ساری ہدایت ہیلتھ سینٹر سے آتی ہے آج ایڈیوکیشن کے لئے ڈائریکٹ امام تعلیم کے لئے کوئی فرمان نہیں کرتے انسٹیٹیوشن کے ترور گائیڈنس آتی ہے پہلے امام فرمان میں پورا پورا وائز کرتے تھے آپ مولا کے پیشلے جامعے کا فرمان پڑو جنگبار کا فرمان دار اسلام کا فرمان بمبئی کا فرمان پورا پورا وائز مولا گھنٹے گھنٹے جماعت میں کرتے تھے آج مولا وائز نہیں کرتے وائز ان کو بھیجتے ہیں آج طریقہ بورٹ سے مولا بتاتے ہیں کہ طریقہ پر کیسے عمل کیا جاتا ہے تو آج یہ ہدایت امام کے سنستا کی طرف سے ادارے کی طرف سے آتی ہے تو امام کی طرف سے جو گائیڈنس ہم کو ملتی ہے اس ہدایت میں اس گائیڈنس ملے جب جو چیزیں بند کرنی ہوتی ہے امام بہت صاف صاف جماعت کو بتا دیں گے تو جب ایک دفعہ مولا سے پوچھا بھی گیا کہ یا مولا شاید جماعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ دستان کے بارے میں کوئی فرمان نہیں فرماتے ہیں تو امام نے فرمایا جب جب میں یہ فرماتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو پکڑ کے رکھو شراط مستقیم پر قائم رکھو تب تب اس کے اندر دسون کا ذکر آتا ہے تو یہ ہمارے مذہب کی جو بنیادی پریکٹس ہے اس میں سے ہے اور دسون دینے میں ایک دو جو خلاصہ ہے وہ میں کر کے اپنی جگہ لے جاؤں گا کہ ہماری جو بھی کمائی ہے جو بھی ہماری آوق ہے نوکری میں سے ہے کاروبار میں سے ہے کہیں ہمارا پیسہ پڑا اس میں ہم کو انٹریسٹ آ رہا ہے ہماری پوپرٹی کا رینٹ آ رہا ہے جو بھی ہماری انکم ہے اس سب آوق میں سے ساڑھے بارہ تکہ امام کا حق مال واجبات دیتے ہیں ہم اپنی نیٹ آوق میں سے دسون دیتے ہیں گروس آوق میں سے نہیں یعنی جب ہم جیسے کامکاش کاروبار چلتا ہے بزنس چلتا ہے تو آپ کی ٹوٹل انکم کے بعد آپ بزنس کا خرچہ نکالتے ہیں آپ کے دکان کا رینٹ نکالتے ہیں آپ کے دکان میں آدمی کام کرتے ہیں تو اس کی سیلری اس کا جو پگار ہے وہ نکالتے ہیں اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایکچویل آپ کا نفع آتا ہے اس نفعے میں سے نکالنا ہے لیکن نیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر کا بھی خرچہ مائنس کر ڈالوں کہ بھر میرا گھر کا کرایا گھر کا بھی رینٹ نکال دیا میں نے بھاڑا نکال دیا بچے کے سکول کا نکال دیا کیچن کا خرچہ نکال دیا یہ تھوڑا سا بچہ ہے اس میں سے دسون وہ تو سیونگ ہوتی ہے وہ آوک نہیں ہے آوک میں سے دسون جاتی ہے پہلے پھر ہمارے گھر کے اوپر خرچہ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دسون کا پیسہ ہم جماعت خانے میں آکے دےوے اگر ہم چاہتے ہیں کسی غریب کو مدد کر دےوے وہ پیسے میں سے تو ہم کر سکتے ہیں کی نہیں غریب کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے اپنے پیسے سے کرنا چاہیے غریب کی مدد کرنی ہے سنستا کی مدد کرنی ہے اپنے پیسے سے کرو مولا کے پیسے سے نہیں دسون سے اگر ہم نے ہیلپ کیا تو اپنے پیسے سے نہیں کیا مولا کے جن میں سے نکال کے ہم نے سخاوت کی تو ہم کو یہ حق تو نہیں ہے کہ مولا کے کچھے میں سے پیسے نکال کے گریب کو دےوے مولا بہتر جانتے ہیں مولا کا مال جماعت کھانے میں دسون کے طور اس کے بعد جو دھرم بعد میں کرنا ہے وہ ہماری مرضی ہے دسون کا پیسہ کسی اور جگہ پہ نہیں جائے گا اگر خدا نہ کرے دسون میں ہم سے بھول چک ہوئی ہے ہم چھانٹا لیتے ہیں چھانٹے سے دسون کی بھول چک کی ہم کو معافی مل جاتی ہے لیکن اگر ہم نے دسون جان بجھ کے نہیں دیا ہے تو وہ کرس چڑھ جاتا ہے آپ کسی کے مکان میں رہتے ہیں چھے مینے کا بھاڑا نہیں بھڑا تو وہ ختم نہیں ہو گیا چھے مینہ نہیں دیا نا بس اب اس مینے سے دوں گا وہ چھے مینے کا چڑھ گیا ہے وہ شاید انٹریسٹ کے ساتھ آپ سے لے گا تو خدا کے گھر میں بھی جو حق ہے وہ نہیں دیا تو چڑھ گیا کوشش کریں کہ خدا کا حق ہمارے اوپر چڑھ نہیں جاوے اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی وزن ہم پہ چڑھ گیا ہے تو مولا نے فرمایا ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں جماعت رہتی ہے مولا نے فرمایا دسون بھول چکے ماف کرنے کا جو حق ہے ہم نے جماعت میں مکھی کا مڑیا کو دیا ہے ہزار سال سے مولا نے فرمایا یہ طریقہ چلا آیا ہے پھر بھی اگر آپ بھول گئے ہیں تو مولا فرماعت میں ہم یاد دلاتے ہیں کہ دسون بھول چکے چھاتہ دالنے کا حق ہم نے مکھی کا مڑیا کو دیا ہے تو اگر خدا نہ کرے کوئی بوجھ ہے اس کو اتار دیجئے ہلکہ کر دیجئے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرے اور دیکھیں ہم اپنے آپ کو کتنا ہلکہ محسوس کریں گے چونکہ دسون نئی بھر کے زندگی گزارنا ایسا ہے کہ جیسے آپ کے پاؤں میں کانٹا گھز گیا ہے اس کو نکالتے نہیں ہیں کانٹے کے ساتھ ہی چلتے ہیں تو نہ چل پاتے ہیں نہ اٹھ پاتے ہیں نہ بیٹھ پاتے ہیں اچھی بات یہ ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ بولو یہ کانٹا نکال دو میں پھر سے چلنے لگوں تو یہ بوش جو ہے امام کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہوگی سامی مارو اے ووچھے جی کینو نرہ کے بھار تمہیں مت جانو گر لو بھی دھن مولا دھن کا لو بھی نہیں ہے وہ کہتا ہے تم بیچ ڈالو تو تم کو فائدہ ہوگا سامی مارو اے ووچھے جی کینو نرہ کے بھار ایک وار سامی نے آ لیے تو سامی آ لے سو سو وار مولانا حضر امام ہم جماعت کو دسون سکریت میں عبادت میں بھرپور رکھے مولا جماعت کی تمام گناہ معاف کرے سب کی نیک امیدیں پوری کرے آخری دم تک ایمان سلامت رکھے سکھی سلامت اور آباد رکھے دیدان نصیب کرے سلوات پڑے دندار اللہ مہم سلی اللہ مہم بزیاد کریں موسیقی